موسیقی ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجندر پسات صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں سنبیدھان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی اوٹنگ ہوئی اوٹنگ میں کیم کامت سا بھار گئے جب سنبیدھان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے نہیں لکھا گیا اب وہ انچائی اور یہ پستی دیکھیں آپ کہ ایک خانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا مجھے غم اس بات کا ہے آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کو وانستان سے مجھے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے مران عبو الکلام آزاد کے جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندویزم کا چار ہزار سال کا تعلق ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سنویدھان پر اوچ لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعزہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجئے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ میں جاننا چاہوں گا ہمینسس صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنی کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منطری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ہیں میں ہمینسس جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن فائیو کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مخدمہ چلے گا مسلمانوں پر بتائیے ہو مینسس صاحب یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کہاں ہوتا ہے جہاں پر مذہب آ جاتا ہے ریزنبل کلز مہا پر فیل ہو جاتا ہے آپ اینارسی آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندووں کے لیے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جب اینارسی ہو جائے گا اگر امیر شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی اے بی کے ذریعہ امیر شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازش ہے کہ سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں کشتی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کہ ایک طوفان میں بغیر ملا کے ہم کو کشتی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والو یہ کشتی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کشتی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو حاصل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی اوکے سر پی اوکے ہومنسی صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں یہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے نیا دلائی لامہ آئے گا تو آپ اس کے لئے روک رہے ہیں کیا ٹبک کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے ہیں آپ دلائی لامہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تو ان پوچھ رہے ہیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے ہیں چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہوم منسٹر نے کہا ایکسرائی چین پہ نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتھی بات میڈم کیا ہمارے ہوم منسٹر صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیقی کون تھا ٹائگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مکتی باہنی بنائی اور بنگلہ جائش بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے تو ٹائگر صدیقی کبھی نہیں مناتا مکتی باہنی کو اور بھئی پانچی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں ٹالیبان آئے گا جب ٹالیبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیزک کنٹرول کر سکیں مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو اسبیک کو ٹالیبان جب حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو تم کار چلا گیا یہ آپ کی سونچ ہے یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیزک سیکیورٹی کے آنگل سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ رہے ہیں میں جانتا ہوں ٹالیبان کے زمانے میں اومنیسر صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گارنٹی لے رہے ہیں اومنیسر صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندووں سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشید دینے جارہے ہیں نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہوں کہہ رہے ہیں میڈم اور ایک بات یہ خانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاکیشن ہو یہ خانون تو ہٹلر کے اس خانون سے ہی بتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیئے بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پرو کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجیے اگوانستان سمت لیجیے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو میسیج دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل مانیلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دبا رہے ہیں ان کے سینے پر پائے رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعظہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سٹیکلس بنایا جائے گا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ کو کہنا چاہرہ انگریزی میں کہاوچ ہے کہ دوزو ڈو نوٹ لرن فارم ہسٹری اور کنڈیم تو میری پیٹن سری لنکا کے دس لاکھ ٹیمیلینز مدراز میں ہندو نہیں ہیں کیا ختم کو نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن کاچن ارہکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چن لوگ کرسٹین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کون سا سٹیج یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لئے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن ستاون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتما گانڈی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے نیچسر ریڈیسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جنا دیا تھا اسی لئے جب مہاتما نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے ہی کشیز کر رہا ہے انہوں نے پھارا ہے کے مہاراتشرا لمحافظہ اگرانی جاہماراتشرا اسمیلی تحاری چیز کا پھارتا ہے کتا مکوکہ کھر ایک جاہماراتش престی ہے جنگ آنین انہوں نے اسے نیچسر دیگی اس کے لئے لیکنہ سوٹ دیگی انگیری تقریبی اورایماراتشکا ہیں اور مہاتشکتہ لئے لیوری اس کے لئے 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 چیزی کچھ سوٹ اد Eigen اوکر جیسرا منکم ع ڑکر طور پر ویوری شارع ملتا ہے کیا اس کا مقابل کرنے کا مقابل کرنے کے لئے ساکتلہ تک ایک ریکی ایک روی ساکتل روی وہ ناو ایمی نام شاند ترتیو کسی رانست کسی مظر اپنے کسی حیفت کسی موسی party security guards you make a law that no MPML occurred for security and in turn what you do i have not taken security in the whole political life of the last twenty twenty-six-twenty-seven years you increase, you give me more licence weapons please give me I don't why should an MPML get security from the government why should this be taxpayer's burden give it to the common man day in day out we see women being raped we don't haveaime موسیقی موسیقی محطا موسیقا یں سیار Peruji سلاماتے ہیں کیونین音 똑راز پر یہ کlen complicated what to do اس ح долго منصالوںよ امتق ف différentes ٹ٠٣١ پر پیوری Ừنے ٹ٠٠٠ ڈی سلامت ٹھو یک این آپ کو فائز Wooji ٹی سلامتی gång یا جوانے کا ایک خیشتر نہیں ہے اس کے لئے لئے ہیں گرہ آلا لاتے ہیں لہذا کیا ایک ایک ساتھانے پر ایک ساتھانے کے قاتل اکرام으로 بعد ایک ممثلہ فیمون ساتھانے کی جساروں آخر ساتھانے کی جنگتا ہے جنگتا ہے کانوزیان عزیان وزانزی وزانے ساتھانے لیکن حققق ہے ہمان لگنام فالفال اللہ ساتھانے جاپس شدار لگنام پی بھائی؟ آپ سکتے ہیں لیوانگی تلاکھیں جب آپ گانجی کی ختم کرتے ہیں اس بھی فوٹی سکتے ہیں لیوانگی کیب کیا گانجی کے ختم کے بعد جو اس کانسٹریڈیٹ میں میکن پورا بہث ہوا میں صرف آپ اجازی ہے کہ سپیکر نے کیا کہا تھا سر سپیکر نے کہا تھا نظر کیا کہ ہم نے غمارتی لیکن ہے کہ صحیف لئیٹی علیہ ونٹا ہے جیسے اینیمی ویڈیویڈیویٹی and therefore democracy we cannot condemn this idea of violence for political ends in two strong terms mere condemnation of the misguided and mad perpetrator of the tragedy is not enough یہ سپیکر نے کہا تھا یہ سپیکر نے کہا تھا میں آپ کے ذریعے سے میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ناتورہم گوٹ سے دیش وقت تھا یا حاصل تھا آپ بولیے گوٹ سے خاتن تھا یہ ترنیست تھا اسی لیے میں آپ سے بزاریش کر رہا ہوں سر آرے سروں سر protection سر in this answer that has been given the government protection ہے نا آپ کو بلا دیا نمبر لیا ہے آپ سے سر اور چاہیے سر اور چاہیے سر منتر کو مات دیجے مجھے دیجئے سر آپ کو یہ سرکشن ہے thank you sir sir in the answer that has been given the government is accepting that 355 projects have shown cost overrun the minister and the government is not saying that year wise data you are in power from last nearly 6 years now and this clearly is accepting that this cost overrun overall is is to 3.88 lakh 20.07% sir doesn't this i want to ask the honour minister to you that doesn't this debunk your so called slogan and your commitment that minimum government maximum governance it has fallen flat that is why you see that there is a huge cost overrun and which is around about 3.88 lakh will you be kind enough to please tell us year wise how many projects have been stored sir i i i start from what from where the honourable minister left in this supplementary demand for grants for the union territory of jnk 8820.62 crores have been allocated now this this amount itself this pitiable amount exposes the hollow claim of this government to develop the valley and i am sure the minister knows that what the jamo the kashmir chamber of commerce industry said that since the removal of 370 economic loss of more than 10,000 crores have happened i am sure you have forgotten that but it is the statement of jamo kashmir chamber of commerce that economic loss of 10,000 crores sir i am not yielding sir i am not yielding i am not yielding now coming to this another point this is this investment i want to know from the honourable minister that the disinvestment target was 1 lakh 5,000 crores you have only realized 17% sir as of now 17% thirdly sir i strongly oppose this infusion in idbi bank to recapitalization bonds idbi is a black box lic is a piggy bank and this government had forced lic in january 2019 to spend 21,000 crores to buy 51% of idbi now why idbi is because of scams of shiva sankaran you know you are not able to pay the compensation of states rightful share of the states in gst which is constitutionally mandated but you are so much interested in idbi i don't know why i mean what is there in idbi that the states cannot get their share of compensation i strongly oppose this sir of giving infusion of idbi of 4,500 crores fourth point sir i want to know on to finance minister when she replies the revenue collection in april 2019 to october 19 that is seven months period government collected 9.3 lakh crores now the budget estimated is of 20.8 lakh crores in 1920 what magic wand you have that you will collect this remaining amount because last year sir in the same period the amount collected was 11.5 lakh crores from november 2000 you know 11.5 lakh crores has to be collected now you come to the center net tax revenues sir to meet the budget targets government needs to collect 9.7 lakh crores in the period november 19 to march 2020 in the same five month period last year the government could collect only 6.6 lakh crores who are you fooling now it is 4.5 last year 6.6 lakh now you are saying from november to march 2020 you are going to collect 9.7 lakh crores in the next tax revenue corporation tax sir the budgetary targets government to collect 4.9 lakh crores from november to march 2020 same time last year you only collected 3.9 lakh crores these are data i know you you don't like the truth for data income tax to meet the target the government needs to collect 3.2 lakh crores in the period from november 19 to march 2020 in the same period last year this revenue collection only 2.3 lakh crores now come to GST to meet the budget target of government needs to collect 3.2 lakh crores in the period from november 19 to march 2020 in the same period last year you could collect only 2.5 lakh crores now you are saying you will collect 3.2 lakh crores and you are also foregoing 1.4 4.5 lakh crore in corporation tax I want to know are you going to go to the world bank and back for this revenue shortfall or again you are going to fall on LIC to make up your revenue shortfalls and dressing up your fiscal deficit that is the point sir now LIC sir when the Modi government came to power LIC since inception of 1956 the cumulative investment in public sector was 11.9 lakh crore Mubarak were fantastic you have done a great job at the financial 2018 19 it jumped to 22.6 lakh crore I mean from 56 to 2014 it was 11.9 lakh crore and within 6 years you have utilized LIC 10.7 lakh crore amazing sir now last point sir about the terms of reference of 15 finance commission sir this is a very strong point sir I want to make over here that how is it that the terms of reference of 15 finance commission the government is saying that defense and internal security allocation we looked into you are violating the fiscal federalism what has the state got to do with the defense expenditure it is the union government what has the state got to do with sharing of this security aspect sir allocation of defense is the union responsibility that is why it is against the spirit of parliamentary control over expenditure allocation sir I hope that when the honourable minister stands up she will definitely talk about the question which I put to her and lastly I am really surprised that you say your minority minister made a public statement that when it comes to minorities everyone will get 10 lakh people get scholarship 5 lakh what is there in fact you have cut down 180 crores from pre-metric post-metric marit and all the scholarship so what you are saying is not matching up by your budget allocation sir I end by saying لمحوں نے خطا کی صدیوں نے صدا پائی میں آپ کے ذریعے سے محترمہ فیننس پیسر صاحبہ سے جانا چاہوں گا کہ آخر اس ایوان کی کوئی sanctity ہے یا نہیں کیا آپ کو اتنا ہوش نہیں تھا اتنی دوراندیشی آپ میں نہیں تھی کہ آپ کو پھر یہ بلد آنا پڑا میں فیننس صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں سرکار دس سے گیارہ پرسنٹ خرچہ کرتی ہے ایکانومی گروت کے لیے آپ ٹیکس کلیکشن کم کر رہے ہیں انیقوالیٹی جو گروت سترہ اٹھارہ میں ہوا وہ فائی پائنٹ ایٹ زیرو پرسنٹ ہے اور وہی اگر آپ سونہ سترہ میں دیکھیں گے تو ٹوئنٹی ون پائنٹ تری تری پرسنٹ تھا کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ اپنے جواب میں بتا دے دوسرا سوال میرا حکومت یہ ہے سر دیریکٹ ٹیکس کلیکشن جو ٹارگیٹ تھا ہمارا وہ تیرہ لاک پائنٹی سزار کورڈ کا تھا اب تک اس سال میں ہم نے صرف سالے پانچ لاک کورڈ پہ حاصل کیا اب آپ کے پاس کوئی جادو کی کورڈ نہیں ہوا ہے اور کیوں آپ کی سرکار سٹیٹ کو کونسٹیوشن لی مینڈیٹ ہیں کمپنسیشن دینے کے لیے کیوں کمپنسیشن نہیں دے رہے آگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کونسٹیوشن نہیں دے رہے کونسٹیوشن لی مینڈیٹ ہے کہ سٹیٹ کو حصہ نہیں ملے گا آپ دیں گے آپ دے نہیں پا رہے اور آپ یہ بات کر رہے چوتہ سوال حکومت کا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سٹیٹ 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 مہینے سٹیٹ 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 آگیا جب کہ اگس دو 2019 میں 10.26 پرسن تھا اچھے دن آگئے کیا سر میرا سٹیٹ سوال حکومت سے یہ بات سچ نہیں ہے کہ کونسٹر جنرل نے کہ گروس سنٹرل ٹیکسز جو ہے اپریل سپٹیمبر 2019 میں صرف ایک پوائنٹ ون پوائنٹ فائی پرسن گروہ ہیں اور اپریل سپٹیمبر پچھلے سال میں 8.6 پرسن گروہ ہوئے تھے بتائیے کہ یہ لوس گروہ نہیں ہے 2009 اور 10 کے میرا ساتھ سوال حکومت سے یہ ہے کہ کیا آئی آئی پی ڈیکلائن نے ہوا ہے سر 0.4 پرسن جولی سپٹمبر میں کوٹر میں آٹو وائل سیکٹر کے بارے جو بول ساری دنیا جانتی ہے کہ شاپ کنٹرکشن آیا ہے منس 23.3 پرسن کا ریٹیل انفلیشن سر آپ دیکھیں ریٹیل انفلیشن انفلیشن انکریز 4.6 پر اوکتوبر 2019 this is 5th month of انکریز from 4 پر سپٹمبر 2019 why is it it is because of your incompetence in rising پی ریٹی پی سر jsem و pone ڈی usa ڈی سپر ڈی 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 پیمین盟 میں تلسل ہے دیا Simplexe کالانے والمئنان xuلیت سے زیادر ملتون سچگس gast rivращہ ہاتھ ہاتھ emام فٹیinery اوپرین جائے ���ieties کیسی نکوی کریں ملتون Three ملتون پیمین DI انتظار شکریہ تنسل عورو بارن مالک انہی تنگیر میں دور پاکستان گر ماندار اما حیرت ہمارکنس پر بارن ما یکی تنسل بارن مالنے شروع بارن دور پورتیم لنکسی مانسیم کرتی ملوان بند، چیز اس طورت میں بچی کاملتا ہے، ایک داشتوں سے ملوان بکر تجازی ترین بمشاری امارهن ہیں، ایک داشت بارن مقبلت ومنورت میرین زرین سفاقم، لیکن سوال رہست ملوان بناموانی اس کی طرنی طرحت احبتی تشتید شکریہ 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 وظ謀 not that's just what I have written about is what I have written on your judgment to I don't want to do what I want to do with the defense expenditure it is the union government what have I said what to do with sharing of this a security aspects a location ofmotiv the real in responsibility that is why I say that again the spirit of Parliamentary control or expenditure allocation sir I hope that when the honorable minister stands up she will definitely talk about the questions which i have put to her. And lastly I am really surprised that you say your minority minister made a public statement that when it comes to minorities everyone will get 1 lakh 10 lakh people will get scholarship, 5 lakh In fact you have cut down 180 crores from pre-matric, post-matric married kao means and all the scholarship. So what you are saying is not matching up by your budget allocation sir. I end by saying لمحوں نے خطا کی صدیوں نے صدا پائی میں صرف چار پوائنٹ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں سر صرف چار پوائنٹ آپ تو چالیس بولنا کیا کہا سر آپ نے نہیں سنا سر چاریس بولنا آپ کو پورا سمیں چالیس بولنے سر چاری بولوں گا سر یہ جواب نہیں دے پائیں گے سر پہلی بات یہ ہے کہ سیکولورزم اس ملک کا بیسس سکتر کا حصہ ہے کشانوندہ بھارتی میں کہا گیا آرٹیکل فورٹین میں کہا گیا دوسرا یہ ایک ہم اس لئے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ فنڈیمنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے آربیٹری نیچر ہے شائرہ بانوں میں اور نفتیج جوہرنس کے ذکر ہے تیسرا سر وہ مائی کیشانوندہ بھارتی ہے چوتھا ہمارے ملک میں سٹیزنشپ کا کانسیفٹ سنگل ہے اور آپ یہ بل لاکر سربنن سنوال سپریم کورٹ کیس کا وائلیشن کر رہے ہیں پانچوہ سر چکمہ کو ہم نے سپریم کورٹ کا کیس ہے چکمہ کیس میں چکمہ کو ارونہ چل پردیش تو ہینے کی جاتے ہیں آخری پوائنٹ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ایسے خانون سے بچا لیجئے اور آپ ہومینسٹر کو ہی بچا لیجئے ورنہ سر ورنہ کیا ہوگا کہ نیورنبگ ریس لازز اور نیورنبگ ریس لازز اور اسرائیل کے اسرائیل کیسٹنشپ ایک میں ہومینسٹر کا نام ڈیویڈ بن گوریون ہٹلر کے ساتھ لکھا جائے گا آپ ہوں اس کو بچائیے سب ایف یو لائک دیس ویڈیو بیگا لائک مادی کومنٹ مادی شیئر مادی ہاغو یو یو ٹی وی کانڑ وننو سبسکرائب مادی